انیس صاحب انڈورمنٹ پلان اور گولڈن انڈورمنٹ پلان کا تقابلی جائزہ تفصیل کے ساتھ پیش کر دیں بہت شکریہ یا صاحب انڈورمنٹ پلان سٹیٹ لائپ انشورنس کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا منصوبہ ہے جس کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں تیہ شدہ وقت پہ مخصوص رقم کی ادائیگی کا بددوبست کیا جا سکتا ہے یعنی پالیسی ہولڈر کو تیہ شدہ وقت پہ اکٹھی رقم گرنٹی سے دی جاتی ہے اور اس میں پالیسی ہولڈر اپنی مرضی سے مدد کا انتخاب بھی کر سکتا ہے جیسا کہ دس سال پندرہ سال کم سے کم مدد دس سال ہے زیادہ کی لیمٹ جو ہے وہ متعین نہیں ہے حد عمر پچھتر سال تک وہ اس کو لے جا سکتا ہے صحیح ایک شخص کی عمر پچیس سال ہے تو وہ میکسمم پچاس سال کی مدد کا منصوبہ آپٹ کر سکتا ہے حد عمر پچھتر ہے پچھتر سے پچھتر کا جو سفر ہے وہ پچاس سال کا مدد ہے صحیح اسی طرح اگر تیس سال کی بات کی رہا ہے تو وہ میکسمم جو ٹرم سیلیکٹ کر سکتا ہے وہ ہو سکتی ہے 45 اور انڈورمنٹ پلان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سامر شورٹ پلس بونسز قابل ادا ہوتا ہے یا تو مچورٹی پر اکٹھی رقم کی صورت میں یا کبل از وقت انتقال کی صورت میں صحیح اس پلان میں 20 یئرز کا اگر منصوبہ ہے تو آپ کو 20 انسٹالمنٹس کنٹیبیوٹ کرنی ہوتی ہیں اور 15 سال کا ہے تو 15 انسٹالمنٹس کنٹیبیوٹ کرنی ہوتی ہیں اور اس کے بونسز جو ہیں وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں 20 یئرز میں ریٹن جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اس لیے 20 سالہ پولیسی کا انتخاب کیا جاتا ہے صحیح اگر ہم بات کریں گولڈن انڈورمنٹ پلان کی تو یہ سٹیٹ لائک کی پچاسویں سالگیرہ کے موقع پر لانچ کیا گیا تھا اور یہ موجودہ انڈورمنٹ پلان کا ایک اپ ڈیٹ ورجن ہے صحیح کیونکہ دونوں کے بونسز سیم ہیں گولڈن انڈورمنٹ پلان میں کچھ ایکسٹرا فیچر شامل ہیں جو کہ اس کو منفرد بناتے ہیں اچھا اس کی اگر بات کریں تو وہ ادائیگی کا طریقہ اکار ہے اچھا جبکہ ریگولر انڈورمنٹ پلان میں بیس سال کی پالیسی میں آپ کو بیس انسٹالمنٹ دینی پڑتی ہیں جبکہ گولڈن انڈورمنٹ پلان بھی بیس سال کی مدد پر محیط ہے اچھا لیکن اس میں ادائیگی جو ہے وہ آپ کو ابتدائی سات ایکسات میں دینی ہوتی ہے صحیح اس پلان کا یہ فیچر ان افراد کے لیے آئیڈیل ترین ہے جو لمبے عرصے تک ادائیگی کو بوجھ سمجھتے ہیں صحیح صحیح آپ کے بیس لاکھ روپے کنٹیبیوٹ ہوں گے اور آپ کو ایٹی لاکھ روپیس ریٹن میں ملیں گے ٹھیک ہے اور گولڈ انڈورمنٹ پلان کا سامشور بھی بیس لاکھ ہے لیکن یہاں پہ آپ نے پندرہ لاکھ روپے دینا ہے سات انسٹالمنٹ میں اچھا جو کہ تقریباً دو لاکھ بیس ہزار روپے کے لگ بگ پریمیم بنے گا پریئر ٹھیک ہے اور سات سالوں میں آپ کا پندرہ لاکھ جائے گا جبکہ ریگولر پلان میں آپ کے بیس سالوں میں بیس لاکھ روپے جا رہے ہیں اچھا یعنی کہ آپ پابند ہیں ہر سال ایک لاکھ روپے ادا کرنے کے بے شک اور بیس سال کی مدد مکمل ہونے پہ آپ کی ٹوٹل کنٹیبیوشن بیس لاکھ روپے بنتی ہے صحیح جبکہ گولڈ انڈورمنٹ پلان میں آپ کی ٹوٹل کنٹیبیوشن پندرہ لاکھ روپے بنتی ہے اچھا دونوں کا ریٹن ایٹی لاک ہے صحیح کو منیمم رکھنا چاہتے ہیں اور جلدی صبح دوش ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے آئیڈل پالیسی گولڈ انڈورمنٹ پلان انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان زمانت دیتی ہے اور یہ زمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے اور آپ اس طرح میں بھی ملائزہ کر سکتے ہیں وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈڈ مجریہ انیس سو بہتر کی دفعہ آرٹیکل پینتیس کے تحت اس پالیسی میں درز کردہ ذرہ بیما باشمول اعلان شدہ بونسیز اگر کوئی ہو نگت ادا کرنے کی زمانت دیتی ہے اسلام علیکم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی ہر ضرورت پوری ہو اور آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہر ماہ تھوڑی سی بچت کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے سٹیٹ لائف کی مدد سے یہ کام آپ گرنٹی کے ساتھ بہ آسانی کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر اپنے محفوظ مستقبل کے لیے ابھی کال یا ویٹس ایپ پر رابطہ کریں شکریہ آپ کے مستقبل کی محافظ سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن آف پاکستان